السلام علیکم میں اس ٹائم تربوز کے کھیت میں ہوں اور آج ڈاکٹر افان کیسر صاحب کو ایک بہت بڑا چیلنگ دینے والا ہوں ڈاکٹر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ میری ویڈیو زیادہ پوری آپ دیکھنا کیونکہ آپ ویوورشپ کی خاطر ہے اس ٹائم عام لوگوں کو غریب طبقے کو دہاری دار مزدوروں کو اور کسانوں کو جو پہلی بڑے پریشان تھے گندم کے ورہ سے تو تربوز کا جو بزنس ڈسرم کرنے کا پلان کیا ہے وہ آپ کا پلان ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا یہ تقریباً دو سے تین مہینے کے پروسس میں یہ پورے کھیت کے اندر جو ہے وہ تربوز پکتا ہے اب اس کے ہم نے بیج لگائے بیج لگانے کے بعد بقائدہ اس کا پورا پروسس کیا ہے تربوز کا لیکن آپ نے یہ کہا جی کہ تربوز لائے جاتے ہیں ان کے اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے میٹھا بھی کیا جاتا ہے لال بھی کیتا جانتا ہے لالے لالے پوری گڑی لالے اور بھائی یہ لال جو ہوتے ہیں یا ان کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ان کھیتوں کے اندر جو ان کی پرورش ہوتی ہے ان کا پورا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے تو ڈر صاحب میری مہدبانہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے مافیاز کا رول پلے کیا ہے جو عام لوگوں کو غریب لوگوں کو ہی ڈسٹرپ کرے آپ نے کیا کبھی کسی ڈاکٹر کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے کہ جو ڈاکٹرز سیول ہاسپیٹر کی میڈیسن کو جس کے پرناٹ فارس سے لکھا ہوتا ہے اپنے پرائیویٹ کلینکز کے اندر جا کے سیل کر رہے ہوتے ہیں یا پھر پورے پندہ نے ویچ دائیاں نے ان دائیوں کو انہوں نے پیسے دیئے ہوتے ہیں کہ آپ پیشنٹ گاؤں سے دہاز سے لے گیا ہیں اور ایک پیشنٹ کے پانچ سے چھ ہزار پر کمیشن آپ کو دیا جائے گا ہم نے آپریشن کرنا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی میڈیسن کو ریکومنڈ کرتا ہے یا اپروو کرتا ہے اس کے بعد بقاعدہ طور پر کرسی تک بھی دی جاتی ہے ایسی لگوا کے دیا جاتا ہے گاڑی بھی دی جاتی ہے کئی ڈاکٹر حضرات تو میڈیسن کو کلیر کرنے کے لیے حج اور عمرے کے ٹھکٹ بھی لیتے ہیں یعنی اتنی زیادہ کرپشن اور آپ نے ذکر کیا کہ یہ تربوز جو ہے اس طرح انجیکشن لگا لگا کے یہ کینسر کی وجوہات یہ ساری تو سب سے بڑا جو اس ٹیم کینسر ہے وہ تو آپ کے ڈاکٹر حضرات ہیں کلینک کے اوپر پرائیویٹ کلینک کے اندر بیٹھتے ہیں سیول آسپیٹل کے اندر اگر جائیں تو وہاں سے وہ مریض کو لاہور میں ریفر کر دیتے ہیں آپ نے کبھی ڈاکٹر کے اوپر تو ویڈیو بنائی نہیں ہے جو آپ کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیکن جس چھوپے کی آپ کو کی ہے آپ فیلڈ ریسرچ کریں ادھر کھیتوں میں آئیں ادھر آ کے دیکھیں کہ یہ تربوز جو ہے وہ کس طرح پاکر ہے اس کو بقاعدہ پانی دیا جاتا ہے اندر گوڑی کی تھی جائیں دیئے بھائی کسان اپنا پسینہ بہاتا ہے صبح سے لے کے شام پاک ایک پروسس کے تحت اس کی لئے پورا ایک کام کرتا ہے ور کرتا ہے اس سے جناب بقاعدہ کم ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب اس لئے یہ تربوز پاکر ہے اب یہ تربوز ابھی فیلہ کچھا ہے اس لئے تقریبے پندرہ دن باپ پاکے تو مارکیٹ کے اندر جانا ہے تو برائے مہربانی آپ اس طرح سے کسانوں کا استحصال نہ کریں آپ آئے روز کوئی ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں جس سے عام بندہ دیاری دار بندہ پریشان ہو جاتا ہے اب میں آپ کو سموسے کی مثال آپ کے سموسے والی ویڈیو سے میں ڈسکا کے اندر اور سیال کوٹ میں تیس دکانداروں کو جانتا ہوں جن بچاروں کی ایک دن کے اندر سیل تیس سے پینتیس ہزار ہوتی تھی آپ کی ویڈیو کے بعد ان کی سیل دو سے تین ہزار ہو گئی اور وہ آپ کو اچھی خاصی بدعائیں بھی دے رہے ہیں اور گالیاں ملکا رہے ہیں آپ کبھی تھنڈ ایسی والی کمرے سے باہر مارکیٹ میں آئے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنی اہم گالیوں سے آپ کو نواز رہے ہیں تو درستہ تھوڑا سا مچور ہوں اب ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے ڈگری اولڈر ہیں اور ریسرچ جو ہے اچھی ریسرچ کریں جو واقعی ریسرچ ہو اس طرح کی بے ڈھنگی اور بھونگی ریسرچ نہ کریں کہ جسے عام بندہ جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں اچھے خاصے تربوز جو ہیں ان کو آپ نے کنٹرو ورشل کر دی ہے سیزن ہے تربوز کا اور روک تربوز کھانے سے آپ ڈار رہے ہیں صرف آپ کی اس اہمکانہ حرکت کی وجہ سے